بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حیاتس کچنن و لوگ میں خوش رام دید آج کی ہماری ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی سپائسی بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے آج ہم بنا رہے ہیں چکن لیکس کورما جیسے کہ آپ لوگوں نے تھب نل پہ دیکھ لیا ہوگا تو ہم بنا رہے ہیں میرینیٹڈ کیا ہوا لیکس کو میرینیٹ کرنے کے بعد ان کا ہم کورما بنائیں گے ڈیفرنٹ سٹائل میں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اپنا فیڈبیک کومنٹس میں ضرور دیجئے تو جی سب سے پہلے چکن کو اچھے سے لیکس کو دھو کے میں نے ان کو کٹس لگا لیے اور ان میں میں نے سپائسیز لگائے ہیں سپائسیز وہی ریگولر سپائسیز ہیں گرم مسالہ ہے سرخ میرچ ہے کشمیری سرخ لال میرچ ہے اور ہلدی پاورڈر تھا نمک تھا اور گرم مسالہ کٹاوہ زیرہ تھا تو ان سب کو لگانے کے بعد اب میں نے اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کیا سرکہ اور سرکے کے ساتھ ایڈ کیا میں نے اچھے سے پھینٹا ہوا دہی اس میں تھوڑا سا گارلیک لہسن مطلب گارلیک اور جنجر میں نے پیسٹ کیا اور ساتھ میں تھوڑی سی تین سے چار عدد گرین چیلیز جو تھیں ان کو پیسٹ بنا کے ایڈ کر دیا اور پدینے کے بھی منٹس کے بھی منٹس ڈالے تھے تو وہ سارا میں نے جو ہے اچھے سے اس میٹ لگا کے اس کو میں نے مرینیٹ کر دیا مرینیٹشن کا وہی ٹائم ہے کہ آپ جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنا ہی زیادہ مزے کا ریزلٹ آئے گا بہت ہی مزے کی بنیں گی تینکہ ابھی تک دیکھ کے سوچ کے یاد آ رہے ہیں تو بہت ہی موہ میں پانی آ رہے ہیں تو جی سب سے پہلے ہم اس کے لئے پیاز براؤن کیے تھے میں نے دو ادت لارچ سائز کے پیاز لے کے ان کو اچھے سے براؤن کر کے گولڈن براؤن کر کے نکال لیا تھا لگ سے اور پھر میں نے اسی آئل میں جس میں پیاز ہم نے اپنے فرائی کیے تھے لہسن ادھرک کو ہلکا سا سوتے کیا اور ٹاماٹر دو ادت اگر آپ ٹاماٹر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ٹاماٹر پیوری یا ٹاماٹر کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ایڈ کیا اور میں نے ان کو سوفٹ کر لیا ان کے سوفٹ ہونے کے بعد میں نے پھر اس میں ایڈ کر دیا جناب اپنی میرینیٹ کی ہوئی مزیدار سی چکن لیکس کو اور ان کو تھوڑا سا اچھے سے آئل میں مکس کیا فرائی کرنے کے بعد جو ہے ان کو میں نے دم پر رکھ دیا ہلکی آنچ پہ میڈیم ٹو سلو آنچ پہ ان کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا بہت ہی کمال کا سالن بنا بہت اچھے سے ڈن ہوا تھوڑا سا میں نے فرائی کرنے کے بعد ان کو دم پر رکھ دیا تھا تو یہ دیکھئے ہمارے سالن کی خالت کیا خوبصورت بنا ہے اور اینڈ میں جب وہ دیکھا کہ وہ گل گئی ہے چکن اور پانی خوشک ہو گیا ڈرائی ہو گیا تو فرائی کرنے کے ٹائم پہ میں نے اس میں اپنے فرائی کی ہوئے جو براؤن پیاس تھے اونینز ان کو ایڈ کر دیا اور اچھے سے ان کو کر لیا ہے فرائی اور اینڈ میں شامل کر دیا اس میں گرین جیلیز اور سابت کھوٹا ہوا دھنیا ہے فریش گرین دھنیا ہے اور تھوڑی سی کالی ملچ ہے اگر آپ لوگ چاہے تو ایڈ کرنا کر لیجئے لیجئے ہمارا چکن لیکس کورما ریڈی ہے بہت ہی مزید کی یمی سی ریسیپی اور بچوں کی بھی فیوریٹ سب کی فیوریٹ بہت ہی پسند آنے والی ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ اس کی فائنل لکھ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اجازت دیجئے نیو ریسیپی تک اپنا بہت سارا خیال رکھ رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان